بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم محرم الحرام یا یکم سفر مظفر چودہ سو انتاریس بیری ومطابق اٹھارہ اگست دوہزار تیس ایسویں صحابہ جیسی مقدس عرفہ عالی بمثال مربع کمال جماعت تذکرہ گزشتہ توں پہ وسطہ خطبات جماعت موضوع سفن چلا آرہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جنتی تربیت اور دزکیہ رہبر انسانیت معلم انسانیت مذکیہ آزم مربع آزم رہبر آزم دنابے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برہ راست فرمائی ڈائریکٹ تو جیسا استاد ہوئے گا ویسا ہی شاگرد ہوئے گا استاد تی سیرت و کردار دا رنگ فطری طور دے شاگردہ دے اندر نظر پاندہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرود کے نہ کوئی معلم ہے نہ کوئی مربی ہے نہ کوئی رہبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ تعالی نے ڈیوٹی لگائی ہے یعلم ہم الكتابہ ورحکمتہ ویزکیہم اے ہوئی خلیلی دعا دے کلمات تیبات نے کہ جو اللہ دے بارکاہ کے اندر تعمیر کعبہ تو بعد باپ بیٹا نے بارکاہ سردیت کے اندر دعا مگی بطور اجرت اور مزدوری دے کہ یا اللہ ساتھ تیرا کار بڑا ہے اے دا قوابزہ اے دی مزدوری اے دی اجرت اسی درم و دینار تی صورت اچھ نہیں چاندے اسی چاندے آنکہ سانوں او مولمیں بے مثال اتا فرما اور ساڑھی اولاد جو آ رہے ہیں جو کتاب اور دنائی دی تعلیم دے وے تو جو دنائی دی تعلیم دندہ ہے اوہ آپ کتنا بڑا دانا ہوئے گا آپ مولم کتاب نے مولم ناش نے مزکی آدمیت نے رہبر انسانیت نے اتنا بڑا اور بے مثال استاد اور بیت شکرد بھی بے مثال ہونے چاہیے دیں اگر کوئی دنیا دے اندر علم دے میدان دے اندر شہرت دے میدان دے اندر نامی ہویا ہے تو ادھے پچھے کسے استاد دہا تھے لوگ کے دنے ہر بندے دے کامیابی دے پچھے عورت دہا تھے عورت ناکس اور اقل بھی ہے ناکس اور ایمان بھی ہے ہاں خان کی معاملات دے اندر عورت دہ دائرہ اکار بڑا اہم ہے کہ بچے ہاتھی تربیت کریں مدر قومی سطح تھے معاشرتی سطح تھے سماجی سطح تھے اور بیرل اقوامی سطح تھے جو امامت اور سروری دا فریضہ ہے وہ اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے کہ جنہ دی رخبری دے اندر قومہ ترقیدیاں مرزلہ تیہ کر دی جائے اور پھر عرب کا معاشرہ جو بڑا گریہ ہویا ہے ہر برائی عرب دے اندر بالخصوص جزیرہ عرب دے اندر موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ نہیں آکھا کہ صرف اہلِ عرب دی تسانہ نمائی کرنی ہے اہلِ عرب نو تعلیم دے نہیں ہے بلکہ آپ دی نبوت رسالت امامت اور قیادت دی جو حدود نے وہ لا محدود نے پوری کائنات تک آگ دی رہنمائی دا دائرہ اللہ نے نصیف رمایا ہے اور آپ وفاقی مشن لے کے آئے ہیں لا مکان لا زمان مکان دی قید نہیں زمانے دی قید نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنمائی پوری انسانیت واسطے ہے اور اس سے واسطے اللہ نے فرمایا اے میرے معبود پہلے نبیہ نے جدوں میں مخاطب کیتا ہے انا اپنی قوم مخاطب کیتا ہے محدود لبوت محدود رسالت محدود فریض زمان و مکان دی مقید ہے انا دی نبوت اور رسالت مگر اے محبوب تو اڈی نبوت اور رسالت دہرہ بڑا وسیع جتوں تک کائنات موجود ہے اوہ تو تک تو اڈی قیادت بھی چلے گی لہذا تُسا یا قوم نہیں کہنا ہو پہلے نبی کہیں دے رہے تُسا کی کہنے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمی یا اے میرے پیغمبر تُسا ایک کہنے اوہ انسانوں جتے جتے بس دے اربیوں عجمیوں شاہوں گداوں قریب دے دور دے ہو میں تو اڈے سارے عمل اللہ دا رسول بڑھ کے آیا علیکم جمی یا سب ور اور آپ صلی اللہ دی تعلیم تربیت دا دائرہ بڑا وسی ہے تو سب تو پہلے آغاز آپ دے وادی فاران تو فرمائے کنے لوگ پیار کی تے نے میرے مصطفیٰ نے فریض نکمہ حق کو بڑی جان فشان نال کمے کر کے ادا کی تائے کہ آپ صلی اللہ سلام نے میری میری دا پتر جیڑا قبول کرے گا عربی نہیں اجمبی اوہدہ غلام بن جائے گا جن لوکہ دی تربیت کی تی جن دی رحمائی فرمائی جن دی رحم بری کی تی وہ جماعت بڑی ہی مقدس ہے بڑی خوش قسمت خوش نصیب جن میرے نبی سوڑے نو رج رج کے وے کھے آئے دی دار مصطفیٰ دے جام نوش کی تی نے آب دیا مجلس اختیار کی تیا آب دی صدا مبارک نو اپنے مبارک کنہ نال سنے آئے اپنیا اکھا نال چہر مصطفیٰ دیا سبحان اللہ خضو آوالے چہرے دیا تنویران دا نظارہ کیتا اے اس جماعت دی خوش قسمتی دا کوئی دنیا دے اندر مقابلہ نہیں کر سکتا جن نے حضور نو اکواری ویخ لیا ہے اے دنیا پاردیا دولتا نال ود کے قیمتی دولت دے کہ کسے خوش نصیب نو اپنی حیات مبارکہ اور مستعار دے اندر اس قبلی والے پیغمبر دا جو اس نے بے مثال اور اس نے باکمال رکھ دے اس نو اکوار بھی ویغ لے آئے اے بہت بڑی سعادت ہے اللہ نے اس نو صحابی دا مقام عطا کر دے کوئی صحابی اپنی مرضی نال بننا چاہے میند کرے مشکت کرے علم پڑے جو چاہے کرے صحابی نہیں بڑھ سکتا بلکہ اس صحابی دردے نہیں پہنچ سکتا جو کم سن صحابی ہے حضرت معمود ابن ربی رضی اللہ تعالی نے فرما دے نے میری عمر پانج یا چھ سال دی سی میں کی ایک دن میں کھیا میرا پیر سونا فوضو فرما رہے نے میں ٹک ٹک آگ دے چہرہ انبر دی طرف دے گھر رہا اے عموما چھوٹے بچے عادت ان دی یہ وٹھا جو بھی کم کر رہے ہو دیکھ رہے ان دے نے یہ بزرگ ساڑکی کر رہے یہ بچے ان دی عادت حضرت اس حالت اندر کے آپ فوضو فرما رہے نے اچانک میرے پیر دیا نظرہ اٹھیا وکھے آتے معمود ابن ربی اور بچہ سامنے کھڑائے میں اس بچے لی عظمت تو گربان جا جنہ میرے مصطفیٰ نکم سنید اندر وکھے آئے حضرت معمود کہن دے نے میرے آئے آپ مزار سجھ آئے جس طرح چھوٹے بچے نہ لڑ پیار کری دائے آپ صلی اللہ سلام نے اپنے موہ میں پانی لے کے زور دا فوارہ میرے چہرے تے سٹے آئے حضرت محمود کہندے نے کیا پاتا نے اس فوارے دیا اس پانی دے کے قطرے دیا جو میرے چہرہ اے انور میرے چہرہ تے اتے آپ نے اپنی مو نال سٹے آئے ہویا کی فرما دے رہے لوگو میں بٹا ہو گیا گڑا پینو پہنچ گیا میرے چہرے تے گڑا پانی آیا آج بھی جوانی قائم اللہ اکبر اے حضی برکتہ والا پیر رحمتہ والا پیر جنہوں نصیب ہو جائے وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے وہ جماعت کتنی خوش نصیب ہے وہ لوگ کتنے خوش نصیب نے اس سے واسطے آپ صلی اللہ اللہ نے فرمایا اصحابی کا نجوم اے لوگ کو میرے صحابہ دی مثال سننی جیدے سرلا میرے صحابہ ستارے نے ستارہ کی جاندہ رات دے ہنیرے چھا جاندے نے اور پھر چانوی گروب ہو جاندہ اس وقت میدان دے اندر جنگلہ دے اندر ترن والا مسافر ان پٹ کر دا بڑا خطرہ ہندہ ان روشنی دی طلب دی او تاریا دی لوگ نال اپنا را لب لین دا تو صحابہ اکرام نے فرمایا میرے ستارے نے جو بدر منیر ہے جو بدر کمال ہے جو بے مثال ہے جو ساری دنیا دا سید اور سرور پیغمبر ہے آپ نے فرمایا صحابی کن نجوم بے مقت دائی تم محت دائی تم اتوانو حد دائد دائجے را لب لائے میرے تاریا دی لو نال لب لائجے اے میرے ستارے نے پھر آپ سر سلم نے اپنے اصحاب دی اور صحابیت دی فضیلت اور برتری بیان کر دیا فرمایا لا تم سنار من رآنی جن ایک واری مان دی حد دیج میں نو بے خلے آئے میری زیارت نصیب ہو گئی انہوں آگ نے چھونا بھی نہیں آگ ٹچ بھی نہیں کرے کن ہوں جنہ صحابی رسول کتنا بد بخت ہے جو بد زبانیاں کرے ایسے لوبہ نو فرمایا لا تصب و صحابی میرے صحابہ نو گالیاں نہ دینا میرے صحابہ نو سب و شتم نہ کرنا میرے صحابہ دیتے زبان درازیاں نہ کرنا میرے صحابہ تی تانہ زنی نہ کرنا میرے صحابہ تی کیچڑ نہ اچھال نہ میرے صحابہ تی گدی زبان استعمال نہ کرنا فائر نو خیر و قوم و تو دی نو بے ترجیش تی اتھ کنڈا گوشان والا بولوی آجائے اللہ مات دہ آجائے ان لوگ پیرے طریقت بھی آکھن ان رہبر شریعت بھی آکھن ان زبطت سالقین بھی آکھن ان قطب ال اکتاب بھی آکھن پتہ نہیں کی کی آگ جاتے نے آکھن بارے او تو تک ہوندا نہیں انہی سفد یا خوبی نہیں اندھی جنہیں کو کعبات نال خطابات نال اسر نواز آجان دا ہے لیکن وہ ساریاں خوبیاں کٹھیاں کر لوے میرے نبی دیکھ ادنا صحابی دے مقام نون نہیں پہنچ سکتا بلکہ میں ایک بات کم آگا دنیا پارتے اور آبا اللہ میں اور جتنے بھی فہامے نے صوفیان اتقیان سلحان علمان اولیان قطب الاختام اس سارے مل کے بھی میرے ایک ادنا صحابی دے مقام نون نہیں پہنچ سکتے لاتم سننا بن رہانی آپ نے فرمایا جنہیں میں نو اک وری ویخ لیا اک وری وکھر نو تے مجال بھی ساری جنگی وندہ رہے خطبہ بھی وندہ رہے ابو لاب بھی وندہ رہے شہبہ بھی وندہ رہے آس ابن وائل بھی وندہ رہے ولید ابن مغیرہ بھی وندہ رہے ویکھا نالے بڑے نے پر ایمان دی نظر نال عقیدت دی نظر نال ارادت دی نظر نال ایکان دی نظر نال محبت دی نظر نال ایک وار بھی ویکھے تے جہنم حرام انہو جہنم ٹچ بھی نہیں کرے گی یہو مقدس جماعت آئے جنہ پیرو مرشد امام اعظم سرور کائنات نے بلکہ جنہ منو ویکھے ایک وار انہو پھر کوئی کو ویکھ لوے جنہ منو ویکھے انہو جیڑا ویکھ لوے گا او دیتے جہنم حرام یعنی تابعین صحابہ دی زیارت کرنے والی خوش نصیب لو جنہ نے آب صحابہ دی زیارت کر لئیے وہ بھی بڑا خوش رسیب ہے وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ یعنی جنہ نے نبی سلام دی صحابہ دی نقش قدم دی سوڑے طریق نر چل زندگی گزاری صحابہ دی سیرت نو اپنایا صحابہ دی مقدس جماعت دی پچھے پچھے ٹردے آرہے نے بڑے سوڑے طریق نار اللہ فرمان دا رضی اللہ ہو انہم ورزو انہو اے سارے میرے تے راضی تے میں نہ تے راضی اور صحابہ میں چو سب تو زیادہ مقام جناب صدیق اقبر صداقت تائدار حضور دے یار غار یار مزار یان سار سب تو وڈ فدا کار سیدنا اعو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ پہلا نمبر ایمان دے اندر پہلا نمبر ایکان دے اندر پہلا نمبر عرفان دے دے اندر پہلا نمبر خلافت دے اندر زور تو بعد پہلا نمبر اور اللہ رسول تو قیادت و سیادت دے اندر سدیق دا پہلا نمبر اون از غصف کتا مال باگ فدر دا وہ دے غاسب دے ناول بللہ وہ غاسب دے جی حضرت فاطمہ دا حق سی انہ دی وراس سی اور تینوں بہتا پتا ہے کہ میرے نبی نو بہتا پتا ہے وراسندہ اللہ دے رسول نے فرمایا لا نور سدہ در حمم ولا دی نارم اسی دنیا دے مال و منال اے ریال اے ڈالر اے پاؤنڈ اے روپیہ پیسہ اے سونا چاہتی اسی یہ دے وارث نہیں اسی معاشر الانبیاء جو انبیاء اور رسول دا گروہ ہے اسی لوگ علم تے دین دے وارث سننے اور دنیا دا مال جو کوئی چھٹ جائیے وہ صدقہ ہے وہ کیے یہ حدیث مسلم شریف دی حدیث مسلم نہیں بخاری شریف دیوی ہے یعنی متفق انعالیہ ہے جو اسی دنیا دا مال چھٹ جائیے وہ وراثت نہیں بلکہ وہ صدقہ ہے تے صدقہ آل رسول تے حرام ہے ٹھیک ہے یہ سیدہ فاطمہ بنت رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے جواب دیتا سی ابو مگر صدیق نے کہ فاطمہ تیہے میرے تے سب کچھ چیز کرانے تے قربان ہے پر میں دے نہیں سکتا کیونکہ تیرے ابا جیدہ اللہ دے رسول دعا فرمانے میں کس طرح دے سکنا اے آل رسول دے ہوتے حلال ہی نہیں لا تہلو لنس صدقہ حضور نے فرمایا ساڑے واسطے صدقہ حلال نہیں اس واسطے اے میں باغ فدر تو انہوں کی میں دیا انہوں کی دلیل پیش کیتی ہے اللہ دے رسول دا فرما اچھا جی یہ انہوں نے سیدہ فاطمہ بنت رسول مادرِ اسانین زوجہِ حیدرِ کررار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خاتونِ جنت نو نہیں دیتا اپنی تھی حضرت عیشہ امم المومنین بھی بیوہ ہو گئی انہیں کیا انہوں نے دیتا ہے اللہ اکبر انہوں نے بھی نہیں دیتا اللہ کے رسول دے فرمان دے اتے صدیق نے عمل کر کے بخایا ہے اور پھر الزام لگا رہا ہے وہ غصب نے وہ قابض نے انہوں نے باوی فدر کھو لیا میں کہنا صدیق نو تو غصب کہنا ہے عمر نو غصب کہنا ہے عثمان نو غصب کہنا ہے خلیفہ چہارم حضرت علی حیدر کرار شیر جرار نو دے منہ ہیں جب انہوں نے خلافت آگئی انہوں نے اقتدار مل گیا زمان میں اختیار انہوں نے ہتھ وچا گیا ہے ساری مملکت انہوں نے قبضے وچے انہوں نے پھر باگ کیوں نہیں لیا اللہ وہ اکبر لیکن سن لو صدیق اکبر صدیق اکبر کہو رضی اللہ اکبر دمانا پڑا صدیق اکبر جے دل نبیدہ دکھایا ہو وے ثبوت دے وہ صدیق اکبر جے دل نبیدہ دکھایا ہو وے ثبوت دے وہ جے فرق تکر لیکن سن لو صدیق اکبر جے دل نبیدہ دکھایا ہو وے ثبوت دے وہ اللہ اکبر فیدھتا پیسہ جے دل نبیدہ اپنی دل نبیدہ رفیق حجرتہ کوئی دشمن اکل تو اگر منع نہیں سکتا نبیدہ نبیدہ لٹاوے اور باغ زہرہ دکھا نہیں سکتا اللہ اور اللہ رسول اپنی زبانِ رسالتوں زبانِ وحی ترجمان کو فرما رہے ہیں امن الناس علیہ فی صحبت ہی ومال ہی میرے تصبتوں ود کے سان مان دے لے آزنار جان دے لے آزنار ہارے دبار دا جس پندے لے لے میرے تے وہ ابو بکر ہے میں سارے دیسان آدھا بدلاتے دتا ہے مگر ابو بکر تیرے سان میرے تینے ایک قیامت دے در میرا راپی تینوے دا بدلاتا کرے گا اور اکبال نے اسی دیسرو بیان کیتا ہے اپنے کلام دے اندر امن الناس بر مولا ایمان ساڑے سوڑے نبی دے اتے ود کے سان کرن والا بو بکرے امن الناس بر مولا ایمان آن کلیمِ اولِ سینہ ایمان اللہ امن الناس امن الناس بر مولا ایمان امن الناس بر مولا ایمان نبی دے نبی دے والا جنہ جنہ دے سجے امن الناس امن الناس امن الناس بر مولا ایمان امن الناس بر مولا ایمان امن الناس بر شرح امن الناس بر مولا ایمان نظر آ رہے ہیں ڈلک دے ہوئے چمک دے ہوئے دمک دے ہوئے امی عائشہ نے کاروز رات میرے پین سونے نے قیام فرمایا ہے امی عائشہ نے آسمان والنظرہ اٹھائیاں دمک دے چمک دے تارے ان نتریا ہویا آسمان میں کیا کہہ دیا نے یا رسول اللہ اے حسن تخیل دی انتہا ہو بھئی فرما دیا نے یا رسول اللہ کوئی اے ہو جا قسمت والا بندہ بھی ہوئے گا جنیاں نے کیا آسمان دے تارے ان جنیاں ہون گیاں آپ نے فرمایا عائشہ اے گال پچھ نہیں ہے تے سن لے میرے عمر دیا نے کیا یہ نہ تارے انہوں بھی زیادہ دے امی عائشہ نے فکر پہ گئی میرے ابو ابو بکر زدی کدے پچھے نہ رہ جاؤں کدے عمر بازیاں جت کے کے نہ چلا جائے فورا نہیں سوال کیتا یا رسول اللہ پھر اے دے دسوں میرے ابو ابو بکر دیاں نیکیاں کنیاں نے آپ فرما دینے عائشہ تنو کیڑیاں فکران لگ گئیانے عمر دی ساری عمر دی کمائی مل کے بھی تیرے عقودیاں ہوتے نہ لاتاں جو میرے نارگار دے اندر سفریں گرتے جگزاریاں نے او نہ تی نہ لاتاں دا عجروں سواب تے مقام جنہے عمر دی ساری عمر دی کمائی مل کے بھی او نہ دے در جینوں نہیں پہنچ سکتی ساری عمر حضرت عمر ابن خطاب صاحب فصل خطاب خلیفہ عباب انہاں تے وہ بل حق و سواب جو مراد نبی بن کے آیا جنہوں میرے آقاں نے دعاں کر کر کے منگی آئے وہ صدیق اکبرنا سودا کر دے رہنے اے ابو بکر ساری عمر دی کمائی لیلیں او بھار دیا تن راتاں میں نوں دے دے تے آپ فرماں دے رے عمر سودا پارا کھاندائی نہیں اللہ کیا مد دل اہل ایمان نو اپنیاں زیارتاں گرائے گا اٹھین دینی زیارت اہل جنت نو ہویا کرے گی اللہ اپنے دیدار تو انہاں مشرب فرمایا کرے گا مگر میرے نبی سونے نے فرمایا سارے اہل جنت نو ایک دیدار ہوئے گا ابو بکر تیرے واضد اللہ اللہ اپنے دیدار کرے گا اللہ اکبر ابو بکر تی عظمت کون مقابلہ کرے ابو بکر بعد الانبیاء سمدہ عظیم انسان ہے اللہ درسول سونے نے اپنی پاکیزہ زبان نارشاد فرمایا ہے افضل الناس بعد الانبیاء ہوا ابو بکر نبیاء تو بعد ساری دنیا وچوں سارے انسانیت وچوں اگر کوئی عالی ہستی ہے تو میرے ابو بکر اللہ اکبر اور کہہ بھائی غار والی ہجرت والی رات ہجرت والی رات حضور نے اپنے مبارک بست رہتے علی نے سلایا ہے کیونکہ علی اس قابل سی ابو بکر قابل لیسی اس واسطے علی نے کیا میرے پستر تلیٹ جاؤ اور اے کافران دیا مانتا تو اٹھے ہوا لے رہے اے ساریاں انہوں دے کے واپس آ جانا میرے پچھے تسی بھی ہجرت کر کے آ جانا حضرت علی نے خطرہ دے بڑھا ہے چار جو فیرے تلوارہ لے کے ارادہ اے قتل دا نبی صلی اللہ علی نے قتل دا ارادہ ناباک ارادہ ہے ایسے حالات اچھے پر آشوق اور خطرناک حالات اچھے اگر کوئی مرید اپنے پیر دے فرمان دے عمل کردہ ہویا جانو خطرے میں ڈالدہ ہے اور بستر رسالت دے اتس لیٹ جاندہ ہے حضرت علی کہنے نے اللہ کی قسم پوس رات جنہیں مٹھی اور پیاری نید آئیے آج تک نہیں آئے آگر بسترہ کدھے میرے پیر دا بسترہ اللہ ورکر میں تیرے پیر دیگل نہیں کرتا جنہیں پنگاں پیدا ہے ٹھیک ہے پنگاں کوٹ کوٹ کے پیدا ہے نماز ایک نہیں کری پڑی میں اپنے پیر دیگل کرنا میں اس پیر دیگل کرنا جو پیران پیر ہے جو ساری کائنات جو بے نظیر ہے جو حق دا بشیر و نظیر ہے میں اس پیر دیگل کرنا جیڑا شیمہ دا بیر ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ جی ابو بکر اس قابل نہیں سی تاہیت علی نو حضور نے گیا اور میں گیا کل دا علاج کروا پہلے اس بستر نو شان کتوں ملی ہے بستر وارتوں اس بستر دی نسبت کدے نال قائم ہے جو ساری کائنات جو عشرب بھی ہے افزل بھی ہے آلہ بھی ہے عرفہ بھی ہے جو اللہ دا معبوب بھی ہے اس نسبت نال بستر نو شان ملی تے بستر ملیا علی نو تے بستر وارا ملیا ابو بکر صدیق ٹھیک ہے کیوں لوگ آرے رادیاں زیارتہ جا کے کر دے نا تے نمیر اچھا گا رے میں دہرانہ کہ ابو بکر تیری عمتیں مکہ فتح ہویا تو حضور صلی اللہ نے فرمایا علی میرے کندے دے چڑھ جاؤ ٹھیک ہے اے بوت گرا دے میرے کندے دے چڑھ جاؤ اے بوت گرا دے نہیں یا رسول اللہ ابیت بھی ہے تُس ہی میرے کندے دے چڑھ میرے کندے حاضر میرے شانے حاضر فرمایا علی تیرہ او مقام نہیں جو ابو بکرد ہے تیرے کندے اے بارے نموت برداشت نہیں کر سکتے اے صدیق دا مقام ہے جو تین میر اچھی غار تک بارے نموت بارے رسالت اٹھا کے پہنچے اللہ اکبر جڑھائی سرد تھی سنگین و ناہموار رستا تھا اے کو چیتی رو اٹھتا نہیں سکتا اے جڑھائی اے پہاڑ دی اے میرے مقام مل دے اے مشکتہ دا سفرے سعوبتہ دا سفرے تکلیفہ دا سفرے خطرہ دا سفرے پچھے دنیا لگیئے او قتل کرنا چاہدیئے اے باکمال مرید بے مثال پیر نکندہ دے چڑھا کے کتے لے کے پہنچے ہیں اللہ اکبر جبل نور اس پہاڑ دے جدن نائی جبل نور نور دا پہاڑ کیوں اس باز دے آ نور سب تو پہلا ہو دے دے اترے ہیں اکرا بسم ربک اللہ لی خلق اے نور یری اللہ دا قرآن نور و کتاب مبین اے کتاب مبین اے نور اللہ دا سب تو پہلے جس بہاڑ دے اترے ہو دا جبل نور تو مرید نے لکھیا میرے پیر دے پیر زخمی نے ترے میل فاصلہ حرم تو جبل نور دا رات دے ہنیرے میں نکلے اور دن میرے آقا نے جا کے خبر دیتی دوپیر میں ابو بکر صدیق تے دروازے تے نبوت اور رسالت چل کے آئی ابو بکر آجر آدم سندوہ نے نکلنے حکم تو آیا کہ تو آنڈی جدائی اللہ بھی گوارہ نہیں کر ایسا رفیق سفر کئی بار ابو بکر نے اپنی حیات مبارکہ دے اندر مکہ دے پور آشوب حالات تو تنگ آکے اجازت منگی یا رسول اللہ حرم مکہ رہنا اکھا ہو گیا اجازت دے ہو جو میں لوگ ہجرت کر گئے ہیں ہمشے والمدینے والے میں بھی ہجرت کر جا وہ یہ تھے ریا نہیں جاندہ تکلیف ہوئی تکلیف آنے فرمایا ابو بکر ٹھے جاؤ اللہ تعالیٰ کو بہترین ہجرتہ ساتھی عطا کر جڑائی زد تھی سگین و ناہموار رستا تھا نکیلے پتھروں کا فرش تھا پرخار رستا تھا نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے دلِ صدی کے جذبات زخمی ہوتے جاتے تھے نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراد کو بسادِ اسرار کندوں پر اٹھایا شانِ رحمت کو اندھیرہ پتھروں کے ڈھیر اور کوہ سور کی گھاٹی اے کیڑی گھار تے چڑھ رہے لے اے ہرا نہیں اے جبلے نور نہیں اے جبلے سورے جتے جا کے چھپے ہوئے لے اے گھار اس مقام تے اے یو دے ناڑوی زیادہ جبلے نور ناڑوی اچھا پہاڑے اس مقام تے پہنچنا ہے واہ اے ابو بکر اپنے پیر و مرشد نوں اپنے مبارک کندیاتیں بٹھا کے گھارے سور دیاں چڑھائیاں چڑھ رہے آئے اندھیرہ پتھروں کے ڈھیر اور کوئے سور کی گھاٹی خدا ہی جانتا ہے یہ مسافت کس طرح کھاٹی لوگ زیادہ پہ جانتے ہیں جبلے سور بوڑا اکھا پھنگا ہے سہی سب گئے ہو میں تھے اس وقت سے نہیں سب گیا کہ ساری دیاڑی لکھ جانیے تجھے ایک نماز حرم دی رہ گئی تھے ایک لکھ نماز دا مقصار تجھے دو جیوی رہ گئی تھے دو لکھ تجھے تیجیوی رہ گئی تھے تین لکھ تیور کا ٹھیک میں پورے ہونگے دل تے چاندہ سی میں اس غار دے اندر جامان دیکھا جتے میرا پیر سونا تین راتاں گزار کے گیا اللہ حرک پر یار سور ایتے ٹھہرو مدھے گکیڑا پتنگاہ سو ٹھوان سپ اے ٹھویں سپوی دی بچیو دین اکالے نال اے ڈنگ مارن تو باز نہیں ہوتے نبی دالی آز کر دین صدیق دا حضور ایک دن بیٹھے دین مسجد دین اندر تے ایک بچو آکر لڑ گیا تے آپ نے فرمایا ہے اے ڈنگ لانتی یہ نا یہ نہ کسے نبی دالی آز کر دین نہ کسے نمازی دالی آز کر دین اے جلے ٹھویں دینے ٹھویں اے کسے دالی آز نہیں کر دیتے اللہ یہ نہ دالی آز بھی نہیں کرنا اس سے مازتے ہوگا میں موزی جتھے میرے اتھائی مارو اللہ اکبر یا رسول اللہ ٹھہر ہو میرے مرشد پاک تجھے ٹھہر ہو میں اندروں گار صاف کر گار صاف کیتا بے کیا کچھ ہنیرے ہی سی کوئی دیوات ہے نہیں کوئی کھڑا نہیں کوئی سراخ نہیں یہ تو خطرہ ہے کوئی کیڑا نے چھوپیا بیٹھا ہوئے کوئی کارا ناک کارے مو آڑا کارے دل آڑا بغیرت یہ تتلک کے نہ بیٹھا ہوئے آپ اس وقت ہورتے چیز کوئی نہیں سی اپنی قیمتی جادر پھاڑ پھاڑ کے نہ سراخ بند کر رہے ایک سراخ رہ گیا او دیکھے صدیق نے اپنی انڈی رکھ دیتی اور ایسرا لطا بچھا کے تے مرشد نے آواز دیتی سونے ہو اندر آ جاؤ اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے لو جی میری گود اس سے رکھ کے ساؤ جاؤ منظر کی نام بیان رہے اللہ تنظر اللہ قرآن بیان کر دی اذ اخرجہ اللہ دین کفر جدو کفرانے سونے نو کڑ دیتا کہ آپ گارے سور تک پہنچے لیں اس وقت صدیق اکبر نکی دینے یا رسول اللہ ہسی مکہ دے مضافات دے چاہوں ایتھو دیکھے کہ پہنڈوں مکہ والے جان دے دیں جو جو اپنی یہ علاقہ اپنا ہے خطرہ ہے کہ تے ہسی پکڑے نہ جائیے ساڑے تک او پہنچنا جانا خوجی میں بڑے بڑے سیانے دن عربتہ کبیلہ سی بنو مدلج ایک خوج لانے چاہ کھرے کٹنے چاہ بڑا ماہر اور کہہ دے ایک دفعہ نبی صلی اللہ چھوٹے جے ساڑ کوئی ساتھ کو سال دے تے آپ دے داتا جے بقائد حیات نے ابد المطلب او اس وقت حرم میں چاہ قانین تے تشریف فرمانے اور آپ اپنے داتے دے دا وقت ہی بیٹھ جا دے نہیں کسی چل دے پھر دے نہیں حرم دے اندر اس وقت ایک مدلج کبیلے دا بندہ مدلجی اوہ سردار عبد المطلب وہ آگے پوچھتا ہے سردار جی آپ اچھا کون ہوئے وہ اندر کیوں تو کیا کھڑا ہے کہہ نہیں جی میں خاص طور در ایک چیز اس بچیٹ میں کھئے فرمایا کی بکھی کہیں دائی جی آج رہا مقام عبرائیم دا پتھر ہے نا جی دے ہوتے خلیل اللہ دے پیرہ دے نشان نے اے پیر تیا بچے دا پیر ملتا ہے اللہ فرمایا ہے میرا پوتا ہے محمد صل اللہ علیہ وسلم اس وقت امو طالب قریب صاحب یہ چونکہ آپ دے وسیع صاحب اس وقت آپ نے اپنے لے دے جو وسیع ہے عام تو بات مخاطب کر کے ہوا ہے وہ طالبہ اس وقت پہ آئے مدلی جی کی پیا کہیں دا ہے مہتے لے سوا تے روز کہیں نہ میرے اس وقت دا خیار رکھیا کر اے بڑا عظیمی سبحان اللہ ایڈیا شانہ تو صدیق اکبر نے گود دے اندر سونے نبی دا پسر رکھیا فرمایا سون جاؤ آرام کرو تجھ دھکے ام نقشہ بھیگنا ذرا ظالمہ تے نو نظر نہیں ہوتا اے اینج نقشہ نظر پہ ہوتا ہے جو میں ریل دے اتے قرآن ہوتا ہے صداقت تی گود دے اندر رفوت آرام فرمایا اے اجیبی صدیق تے مقام دے بارے تین شاکے صدیق نے تے جانشی دی دا حق ادا کر دیتا ہے اے مینین اتنا راتا دا مقام ایک علیدہ واقعہ ہے سفر ہیر میرا مقصد نشان دہی کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے انتقال انتقال پر ملال توبار کئی مسائل پیدا ہوئے صدیق اکبر نے جانشی دی دا حق ادا کر دیتا ہے فتن ارتداد اٹھیا مرتد لوگ جو اسلام تو برگشتہ ہو گئے کئی قبیلیں پھر گئے انہوں نے جنگ کی تیئے مسائلما قذاب نار اسود انسی نار سجا نامی عورت نار اور دشمنان نبوت و رسالت نو چڑے چپوائے یہ جنگ یمامہ ہے اس جنگ یمامہ دے اندر تین سو فاز قرآن شہید ہوئے نے اور پھر تدوین قرآن دے بارے حضرت امرے فاروق نے کیا تو زید ابن حسابت دی ڈیوٹی لگائی گئی جو ماہر قرآن نے قرآن دی تدوین کرو ترتیب تیو قرآن کریم نو حافظ دنیا تو اٹھ دے جا رہے ہیں اور قرآن نہیں مٹے گا قرآن نہیں مٹے گا سمیدن مالے ہو قرآن نہیں مٹے گا ڈنمارک والے ہو قرآن نہیں مٹ سکتا یورپ والے ہو اب بدنصیبوں ظالموں قرآن دے دشمنوں چودہ سو سال ہو گئے میں قرآن للکار دا آ رہے ہیں اور جس دا کلام ہے اس دا اعلان ہے کہ اسیدیاں حفاظتاں آپ کران گئے دشمنانِ قرآن دشمنانِ اسلام سن لے کن کھول کے میں آریا سے کمیشنر دے دفتر دوں جلوس آریا سے مسیح برادری دا بینر پکڑے رہت جا جی اور ایک پاس سڑک بند کی تھی سیٹی آسپیٹل دے کھوڑو میں اس وقت سوچ رہا ساں کہ چوڑے ہو عیسائی ہو پہل تساں کیتی زیادتی دے اندر تساں قرآن دی بے حربتی کیتی جڑا مالا دے اندر اور ساڑھے عرباب اقتدار تھا حق کے قرآن دی بھی حرمتی کرنے والے ہونا ظالم اور بدنصیب لوگانوں گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دیتی جائے بڑے مندیں پکڑے گئے جنہاں نے مظاہرے کی تھی مسعود کریم یاستو بھی زیادہ ٹھیک ہے جو شر پسند نے شر پہلا رہے ہیں وہ چاہے مسلمیں گئے مسلمیں عمل دے ہو دشمن نے مگر ایک بات سن لو جو قرآن دی توہین کرے پیغمبر اسلام دی توہین کرے شعائر اسلام دی توہین کرے اسی اس وقت کسے عمل وہ نہیں دیکھا گے اسی احتجاجی طورتے اپنا سب کچھ لٹا دے آنگے غرمت رسولتے ہر شئے قربان کر دے آنگے غرمت قرآن تے ہر شئے قربان کر دے آنگے مگر قرآن دی توہین صاحب قرآن دی توہین گوارات نہیں کرا تو اسی بڑے احتجاج کر دے ہو جی تحفظ دیا جائے کیا شعائر اسلام دے تحفظ ضروری نہیں کیا قرآن دا تحفظ ضروری نہیں اور تیرے پیو نو کوئی گال کنڈے دے تو لڑ پہنے مرن مرن تیار ہو جاننا ہے میں کہنا کملی والے تو دنیا جہان دے پیو قربان ماما قربان تینہ قربان پتر قربان رشتے ناتے قربان برادریاں قربان سارا جہان قربان مگر کملی والے دی اسی بے حرم تھی اور قرآن دی توہین برداشت نہیں کرو کیوں بھئی مطالبہ صحیح ہے میں نے کہی دا کہ کوئی فتنہ پھیلاو میں نے کہی دا تشدد درستہ اختیار کرو میں نے کہی دا کسے دے مال دے حملہ کرو کسے دی عزت اور جان دے ہوتے حملہ آبر ہو جاؤ نہیں مگر قرآن دا تحفظ کرنا ساڑے تے فرض ہے اللہ حق پر قبیرہ تو یہ قرآن نہ مٹ سکے نہ مٹ سکے گا اتنا ہی خبرے گا جتنا کہ دبا دوگے اللہ کا مادہ ہے سورہ الفتح اٹھا کے دیکھو آخر جو چھو بیاں پارا وَاللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقْ لِيُزْهِرَهُ وَلَدْدِينِ قُلَّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدَا اللہ دوا دائے محضت کر سکیں تو میں ارز کر رہے آسان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض صدیق اکبر نے کتنے فطریاں رسل اٹھایا ہے اور رونا نے کل آتمہ کیتا ہے مانین زکاة دا فطرہ ہے کئی لوگ کہلے گا زکاة نہیں دینی ہونا کیا تو زکاة دی جل کر دیا زکاة دی اونک دی نکیل دی رسیوی اگر کوئی روکے گا نا تو میں اُدھے نا جنگ کرانگا جا حد تو ہوں میں جہاد کرانگا اے اسلام دا پجوان رکانے مانین زکاة یوم القیامت فن نار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال دی زکاة عداد نہیں کرتا اوہ قیامت آلے دن جہنم چھو گئے کلمہ پڑھ کے بھی زکاة نہیں دیندہ عمریں کہیں کیتی ہیں اُدھے نہیں میں عدقہ بھی عمرہ کیتا ہے میں پیشلے سال بھی میں جی آرہ سال اوہ آج کیتا ہی تیرے تے اگر اس نتاعت تیرے میں جھہے بے اے دیندی ہے نا کوئی بندہ فرض نماز نہیں پڑھ دا تے اشراک پڑھی ہوتا ہے اوہ فرض نہیں پڑھ دا تے آندھا میں تحجد قدیدی چھٹی اوہ فرض نہیں پڑھ دا آندھا میں نمازیں تسبیح پڑھنا اوہ فرض ادا نہیں کردا کہیں دا میں نمازیں چاش ددا کرنا نفل پچھویں فرض پیلا ہیں حاج اگر تیرے تے فرض ہے اگر اللہ نے استطاعت اور طاقت ادا کی تی ہے تے پیلا حاج کر فرض نماز ادا کر اس تو بعد اللہ تے توفیق دے جن نے دینی عمرے کر لے ایک کہیں دا جی میں ہر سال دے گا لو آنا وہ رمج بھی رمضان اچھا بھئی زکاة دے نہیں نہیں جیو تو قدیدی دیتی وہ جب میں صدقہ بڑھا تھا صدقہ پچھویں زکاة پیلائیں حقیم الصلاة حبات الزکاة جتھے بھی اللہ نے نماز دا ذکر کیتا ہے ناری زکاة دا حکم بھی دیتا ہے کہ زکاة بھی ادا کر تو سیدنا ابو بگر صدیق فرماتے ہیں لجاہت تو ہم میں ان سے جہاد کروں گا جو زکاة روکیں گے آخری دم تک لڑوں گا سیدنا عمر فاروق آئے کہن لگے یا خلیفت الرسول اے اللہ رسول دے خلیفہ انہی سختی نہ کرو آپ فرما دے رہے ہیں وہ عمر اگر تو آخری ہے جب بارن فل جائلیہ تھی و خب بارن فل اسلام اے تو سنے آئے کفریتیں بڑا سردت سے ہیں ہون اسلام میں جاگے تینوں کی بڑے آئے تینوں پتا نہیں زکاة اور کانے خمسہ بچوں ایک اہم رکن ہے اسلام دا اے تو بغیر اسلام نامکمل ہے میں آخری دم تک مانے انہی زکاة نام جہاد کرا اللہ و اکبر کبیرہ حق ادا کیتا ہے نا جہانشینی دا اور روم دن حکومتنا ٹکر لئی تے ابو بکر صدیق نے لئی نبو وندہ دعویٰ کرنے والے جتنے بھی جوٹھے نبی نے انہوں نے جنگ کیتی صدیق اکبر نکیتی اور حق ادا کر دیتا ہے کہ صحیح جہانشین نے فرمایا زور ردد کا زمانے سے ہٹایا کس نے کو ستی اور کفر کو کیسرو کسرا کو خاک میں ملایا کس نے زور ردد کا زمانے سے ہٹایا کس نے وہ سان یسنین ہے اللہ کا شہدائی ہے مر کے بھی پہلو احمد میں جگہ اپائی ہے یا تو صدیق کے اور صاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو اے کون ابو بکر واللزی جا اب صدق وصدق بھی اللہ اکبر جنیا صدقت دیدان اللہ دا قرآن کریے فرمایا واللزینا آملو وحاجرو وجاہدو فی سبیل اللہ واللزینا آملو ونسر اولائے قوم المؤمنون حقا لہم مغفرت ورزک کریم سبیل وجنلو قیمان پہلے پہلے والسابقون الہولون من المہاجرین والنسار والسابقون السابقون اولائے قلم کررگون اے اللہ مقرمی اے خاص 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 لوگ نے اے ایمان چون جنہ دشا اللہ فرما دا ہے اتائیو نالعابدون نالعامدون نسائہ نالراکہ اون الساجدون نالعامرون بالمارو فی ونہ ہون للمنکر والخافزون لہ حدود اللہ و بشر المؤمنی مقرمی اے کون خوش نصیب نے اے تھی سورہ توبہ آتر نالسور اعذاب دی طرف لے جل اللہ دی قرآن دی سیر کرام تیرے ایمان دی بگیچے دی اندر بہار آجائے اللہ فرما دے نے ان المسلمین وال مسلمات تے اے کیڑے خوش نصیب لوگ نے اے میرے نبی سونے تے شکردان رشید نے اے عرشد الامزہ نے اے آت اصحاب احباب نے آت سنگی تے ساتھی نے ان المسلمین وال مسلمات وال مؤمنین وال مؤمنات وال قان تین وال قان تات و الصادقین و الصادقات و الصابرین وال صابرات وال خاشین وال خاشیات وال متصدقین وال متصدقات وال صائمین وال صائمات وال حافظین فرج دس اور صافِ حمیدہ بیان فرمائے مومن مردہ دے مومن عورتہ دے اے صحابِ رسول دی اللہ صفتہ بیان کر رہے ہیں اللہ اے نا مومن مردہ دے مومن عورتہ دے جو تو ذکر کیتا ہے مسلم مردہ مسلم عورتہ سچے مومن مردہ سچیاں مومن عورتہ اللہ روز wi-demar مردتے روزstory دار عورتہ تیرے کونوں درنوالے مردے تیرے کونوں درنوالیاں عورتہ اللہ م bucketsیرت آندے اندر صبر کرنوالے مومن مرتے عورتہ اللہ سچ بولنوالے مومن مرتے عورتہ اللہ صدقہ خیرات کرنوالے مومن مرتے عورتہ اپنی عزت اور شرم کا دیف آزد کرن والے مومن مرتے عورتان اللہ کی انا دباری رہاں کر رہے ہیں فرمایا اعداللہ لہم مغفرتا و عجرن عظیما یہ نباس اللہ نے بخشش پہلے تیار کی تھی بہت بڑا عجر تیار ہے پیت حضور دے حضرت گی دے ہر لمحہ مبارک دے اینی گواہ نے اینی شاہد نے آخری بات کر کے بات ختم کرنا جانا میرے آقا ایک دل مدینہ شہر دوبار نکلے دور میں کھے آگوئی مسافر کا بھلا بیٹا ہویا ہے اونٹ بھی چل رہے ہیں آگ تشریف لے گئے ایک اونٹ آگ نو بڑا پسند آیا فرمایا آقا فلے وایا آہ اونٹ میں نو پسند آیا اے دا مالک کونے وہ دور کے آگیا جی میرا اونٹے اوہ کنے دا دینہ جانا ہے جی اینے دا فرمایا ٹھیکے اونٹ لے اونٹ دے پیسے دینواز دے میرے آقا سودہ تیہ کر کے گھر تشریف لے آئے پیسے لے کے پہنچے آپ دنار بھی چند ساتھی چلے گئے فرمایا میں کافلے واڑیاں اونٹ خریدے آئے اوہ دا سودہ تیہ ہو گیا ہے اور میں پیسے لے اوہ دے گھر آیا ساں ان میں اوہ رکم لے کے جا رہے ہیں اوہ اتھے پہنچے انہیں اگا اونٹ سیل کر دیتا ہے اور منافع زیادہ لے کے بھیج دیتا ہے آپ نے فرمایا تیرا سودہ تے میرے نازی تم انگے کیوں میچے ہے ہو گئے دا جاؤ جاؤ جی میں نے تو انو جاندہ میرا تو اڈا سودہ ہے ہوئے کوئی نہیں آپ نے فرمایا نہیں نہیں تو چھوٹ بور رہا ہے تیرا میرا عینے میں سودہ ہویا ہے ہو گئے دا جی کوئی گواہ لے آؤ فرمایا اس میں گئے تھے میرے نار بندے کوئی نہیں سی میں گواہی کے میں پیش کراں آپ تے ایک صحابی حضرت ابو خزائمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہہ دے نے یا رسول اللہ تو آڑیاں گواہیاں میں دے نہ ہوا فرمایا ہوئے ابو خزائمہ سوڑیاں تو ہوتے اس وقت موجود ہی نہیں سیں ابو خزائمہ کہیں دے نے یا رسول اللہ جدو تُسا آکھیاں میں اللہ در نبیہ